اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریہ سی ہوں گے اے ٹو زیڈ کار سسٹم میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹوپک میپ سینسر کے بارے میں ڈسکس کروں گا اس سے پچھلی ویڈیو میری ای ای ٹی سینسر کے بارے میں تھی میں نے آپ کے ساتھ اس کے وائرنگ اور وہ انجن کے اندر اپنا کیا کام سر انجام دیتا ہے اور اس کی لوکیشن شیئر کی تھی آج میں آپ کے ساتھ میپ سینسر کے بارے میں ڈسکس کروں گا میپ سینسر مینیفول ایبسولوٹ پریشر سینسر سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ کچھ کمپنیز نے اس کی لوکیشن تھرارٹل بوڈی کی اوپر دی ہے اور کچھ کمپنیز نے مینیفول کی اوپر یہ تری وائر والا ہوتا ہے یہ تھرارٹل بوڈی کی اوپر لگا ہے یا مینیفول کی اوپر لگا ہے اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انجن کے اندر جو ہوا آتی ہے اس کی مقدار کمپیوٹر کو بتاتا ہے یہ اس سینسر میں ایک سیلیکون چپ لگی ہوتی ہے ایک قسم کا ڈائیفرام ہے جو ہوا کے پریشر سے اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے اس کے والٹیج اپ اور ڈاؤن ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں ڈاؤن ہوتے ہیں جسے کمپیوٹر کو پتا چلتا ہے کہ انجن کے اندر جو ہوا آ رہی ہے اس کی مقدار کتنی ہے پھر کمپیوٹر اس حساب سے فیول ایڈجسٹ کرتا ہے اگر انجن کے اندر ہوا زیادہ جا رہی ہے اور فیول کم جا رہا ہے پھر بھی انجن مسنگ کرے گا اگر فیول زیادہ جا رہا ہے اور ہوا کم جا رہی ہے پھر بھی انجن مسنگ کرے گا تو پھر اسی لحاظ سے کمپیوٹر اس سینسر سے پتا چلاتا ہے کہ انجن کے اندر جو ہوا آ رہی ہے اس کی مقدار کتنی ہے سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجن کے اندر جو ہوا آ رہی ہے اس کی مقدار یہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کے بارے میں اس کی تری وائر ہوتی ہیں ایک پانچ وولڈ ایک ارت اور ایک آور سیگنل کتنی تری وائر ہوتی ہیں ایک پانچ وولڈ ایک ارت اور ایک آور سیگنل اب مزے کی بات کیا ہے نیو جنریشن میں کیا ہے کہ کمپنی نے میپ سینسر اور آئی ایٹی سینسر کو ختم کیا اور دو سینسر کو ختم کر کے ایک سینسر لگا دیا وہ کونسا سینسر ہے وہ ہے ماس ائر فلو سینسر جسے ہم میپ سینسر بھی بولتے ہیں میپ اور آئی ایٹی سینسر کو ختم کر کے ماس ائر فلو سینسر لگا دیا اب وہ ماس ائر فلو سینسر یہ جو دو سینسر کام کر رہے ہیں اس کی جگہ ایک سینسر لگا کے کمپنی اس سے ہی کام لے رہی ہے وہ ہی ہوا کا پریشر بتا رہی ہے اور وہ ہی سینسر تیمپریچر بتا رہا ہے اب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا امید ہے کہ آپ کو میپ سینسر کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی اس کا کام کیا ہے اور میں اسی سے اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں میپ سینسر کے بارے میں بات کریں گے ماس ائر فلو سینسر کے بارے میں بات کریں گے